اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ڈیفرنٹ اور یونیک سے مینگو ملک کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس کو ہم ویدھاو ٹھوان ایک پتیلے میں بنا کر تیار کریں گے جب آپ اس کیک کو بنا کر ٹرائی کریں گے تو آپ صرف مینگو سیزن میں اسی کیک کو بنا کر کھانا پسند کریں گے اس کو فریش مینگو ملک اور کٹے ہوئے عام کے ساتھ آپ اس کی ایک بائٹ لیں گے تو اس کی ہر بائٹ کریمی اور فلیور فل ہوگی تو اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی پارٹ آپ سے سکپ نہ ہو سکے تو چلیے اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بول میں تین انڈے توڑ کے شامل کر دیں انڈے آپ کے ایروم ٹیپریشر پہ ہونے چاہیے ساتھی شامل کریں گے آدھا کپ دانے دار چینی گھر میں جو چائے پینے کے کپ ہوتے ہیں اسی سے ہی پی میش کریں گے ایک چاہ کے چمچ ونیلا ایسنس شامل کریں گے تمام چیزوں کو ہم بیٹ کریں گے فلفی اور کریمی ہونے تک انڈہ جتنا فلفی اور کریمی ہوگا کی ایک اتنا ہی فلفی سوفٹ اور مزیدار بن کر تیار ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں انڈہ کتنا اچھا بیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک کپ میدہ میدے کو میں نے چھان کے پہلے ہی تیار کر کے رکھا ہوا تھا میدے کو تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے میں یہاں پہ دو دو چمچ کر کے میدہ شامل کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ مکس کرتی جا رہی ہوں اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھا چاہ کا چمچ بیکنگ پاورڈر ایک چھٹکی نمک شامل کریں گے اور تمام چیزوں کو ایک مرتبہ سپیچلا سے بھی مکس کر لیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ میدہ نیچے بیٹھ تو نہیں گیا جس پر تن میں کیک کو بیک کرنا ہو اس کو پہلے سے ہی گریس کر کے بڈر پیپر لگا کے ریڈی رکھنا چاہیے میں ایک گلاس ٹیش لے رہی ہوں جو ہیٹ پروف ہے اس میں سارا مکسچر شامل کر دیں گے ہلکا سا ٹیپ کریں گے اور اس کو لیول کر دیں گے کیک کو ہم ویڈ آوٹ اون بنا رہے ہیں تو اس کے لیے پتیلے کو دس منٹ پہلے پری ہیٹ کر لیا تھا کیک کے مکسچر کو پتیلے میں رکھ دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے 35 سے 40 منٹ تک یہ دیکھیں یہاں میں آپ کو فلیم بھی چک کرا دوں اتنی فلیم ہونی چاہیے جب تک کیک پیک ہو رہا ہے ہم بنائیں گے منگو ملک کٹا ہوا میٹھا آم لیں گے اس میں شامل کریں گے ایک کپ تھنڈا ابلہ ہوا دودھ ایک چمہ چینی شامل کریں گے تمام چیزوں کو گرائنڈر جار میں ڈال کر منگو ملک تیار کر لیں گے اگر عام میں ریشہ ہو تو آپ منگو ملک کو چھان بھی سکتے ہیں اس کو رکھ دیں گے سائیڈ میں بعد میں استعمال کے لیے 35 سے 40 منٹ ہو چکے ہیں اور کیک کو میں نے چیک کر لیا تھا بہت ہی زبردستا کیک بیک ہو کر تیار ہے تو اب ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے کیک تھنڈا ہو چکا ہے تو کیک کو کناروں سے علاق کر لیں گے فلیپ آؤٹ کریں گے اور بٹر پیپر کو ریموو کر دیں گے دوبارہ سی کیک کو ہم اسی ڈش میں رکھ دیں گے جس میں بیک کیا تھا آپ چاہیں تو کسی کھلے برطن میں بھی رکھ سکتے ہیں میں نے کیک کو دوبارہ اسی ڈش میں رکھ دیا اس کے اوپر ڈالیں گے تھنڈا مینگو ملک کیک بھی اس ٹائم پہ بلکل تھنڈا ہونا چاہیے مینگو ملک ایڈ کرنے کے بعد ایک کانٹا لیں گے اور اس کی مدد سے اس طرح سے ہم پوک کر لیں گے تاکہ کیک کے اندر سارا کا سارا مینگو ملک ابزوب ہو جائے مینگو ملک ایڈ کرنے کے بعد کیک کو تیس منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے تاکہ کیک پورا مینگو ملک ابزوب کر لیں کیک نے مینگو ملک ابزوب کر لیا تھا تو اس کے اوپر میں نے ویپنگ کریم سے ہلکی سی لیئرنگ کر دی تھی اس کے اوپر کٹے ہوئے آم بادام اور ٹوٹی پھوٹی سے اس کی گانریشنگ کر لی اور بہت ہی مددار سا ہمارا مینگو ملک کیک بن کر تیار ہے امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ملیں گے انشاءاللہ نیکس ریسپی ویڈیو میں اللہ حافظ